سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے میں بات کرتا ہوں محترم جناب وزیراعظم کے اس آخری خطاب کی جس نے مجھے کھانے کمانے کا موقع فرام کیا وزیراعظم موصوف نے جو کچھ کہا اس پر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں لیکن میں نے یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کچھ ان کے اختباسات ان کے خطبے سے نکلوا کے رکھیں ذرا تھوڑا سا اگر آپ وہ دیکھ لیں گے تو اس کے بعد بات کرنے میں زیادہ آسانی رہ گی چلا نا بھائی سارا پاکستان میں میڈیا یہ سرکس کے اوپر لگا ہوا تھا کہ مولانا آ رہا ہے مولانا جا رہا ہے مولانا آ رہا ہے یہ کر دے گا ساتھ سارا ان کے ہمنوا سارے تیار ہیں میں اگر ان کو چھوڑتا ہوں میری قوم غور سے سن لو سب سے بڑی میں اس قوم کے ساتھ غداری کروں گا مجھے خوف خدا ہے مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے ووٹ کی فکر نہیں ہے آج بچارے مجھے دیکھ کے اپنی عوام کے اوپر تکلیف ہوتی ہے کہ مہنگائی سے گزر رہی ہے عوام یہ سن کر دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا وزیراعظم پاکستان نے اپنے خطبے میں بتایا کہ کابینہ کی اکثریت نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنے کی مخالف تھی وہ تو مجھے رحم آ گیا اس کے بعد ماں سوائے ایک فلک شگاہ تحقہ لگانے کے آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں بچتا میں خود پچھلے دو دنوں کافی انٹرٹین ہوتا رہا ہوں وزیراعظم پاکستان کی اس بیان کو سن کر مجھے ایسا لگا جیسے سلطان ٹیپو خود دوبارہ دنیا میں ہوتر آئے جیسے ایک مرتبہ پھر سلطان 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 ایوبی کا نیا جنم ہوا ہے وزیراعظم اپنے آپ کو لگ رہا تھا کہ جیسے امیر المومنین سمجھ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے دریہ دل ہیں حالانکہ یہاں دل دریہ ہے باقی سب کچھ سمندر ہے وزیراعظم نے اشارت فرمایا مجھے ہار کر جیتنا بھی آتا ہے اس سے کچھ ایسا لگنے لگا ہے جیسے وزیراعظم نے بازابتہ طور پر ایک سرکاری تقریب میں اپنی سیاسی شکست کو سرعام پابلکلی ایڈمٹ کر لیا ہے ظاہر ایک اس کے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں تھا وزیراعظم صاحب نے فرمایا کہ مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے ووٹوں کی نہیں غریب کہہ رہا ہے بھائی تھوڑی سی ہماری فکر بھی کر لیں گا تو ذرا مناسب ہو جائے گا آخرت تو بہت دیر میں آنی ہے ایسا لگتا ہے واللہ عالم وزیراعظم پاکستان نے اسے ایک سرکاری تقریب میں نئی چھڑاں گا مار دیاں گا والیوم ٹو میرے خیال سے ٹوئنٹی ہوگا جاری کر دیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ نہیں چھوڑوں گا پبلک کہہ رہی ہے ظاہر ہے ان کو بھی آپ نے ملک سے باری بھیجنا ہے چھوڑتے تو آپ کسی کو بھی نہیں ہے میں ان چند ناقبت اندیشوں میں سے ایک ہوں الحمدللہ سمب الحمدللہ بفضل تعالی جو پہلے دن سے گلہ پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہا ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی موچ کا بال بھی یہ حکومت نہیں ٹیڑا کر سکتی اور اللہ کا شکر ہے نواز شریف صاحب کی حد تک یہ بات درست ثابت ہوئی اب رہے گا آصف علی زرداری آنے والا وقت آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ کتنا صحیح میں نے کہا وزیراعظم صاحب نے عدلیہ کا جو کاندھا استعمال کرنے کی کوشش کی تھی وزیراعظم نے اپنے حساب سے شاید بالکل درست یورکر پھیکی تھی لیکن چیف جسٹس اس معاملے میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ان کی وسیرت کو داد دینی پڑتی ہے انہوں نے ذرا سا آگے بڑھ کر کے اس بال کو بیٹ پر لیا اور اس کے بعد بامری لائن سے باہر پھیک دیا اور یوں یہ شاندار یورکر ایک زبردست چھکے میں تبدیل ہو گئی وزیراعظم کا سارا اگدہ چیف جسٹس نے کھول دیا یہ بتا کر کے کہ وزیراعظم پاکستان کی اجازت مرضی اور منشاہ سے محترم جناب سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اس ائر ایمبولنس میں جس میں شاید شاید کیونکہ ایک انتہائی علی لادمی کو لیٹ کے جانا چاہیتا وہ باقاعدہ خود چل کر ویلچیر کو اٹا کر پہیاں پہیاں چل کر اور بیٹ کر کے باقاعدہ فوٹو سیشن وغیرہ وہ ساری آپ نے دیکھی ہیں اگر وہ میاں نواز شریف کی فتح نہ سمجھی جائے تو کم از کم اسے موجودہ حکومت کی ہار تو بہرحال اخلاقاً ماننا ہی پڑتا ہے پی ٹی اے آہ ساری پی ٹی اے کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے قاف لیگ کے بعد ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے بعد جی ڈی اے بھی حکومت کو ہری جھنڈی دکھانے کی فکر میں ہے ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ شاید انٹہ غفیل ہو جائے لیکن سب سے زیادہ پریشانی کا بیان پریشان کن بات آج چیئرمن نیب نے ارشاد فرمایا کہ اب ہواوں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے مجھے شاروخ خان کی محبتیں یاد آگئی جس میں جب ہواوں کا رخ تبدیل ہوا تو امیتاب کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے اب یہاں امیتاب کون ثابت ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا گروکل کی بنیاد کس کے لیے کدھر جائے گی یہ وقت بتائے گا تاہم اس دوران میں ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور بڑی سرپرائزنگ موو بلاول بھٹو زرداری نے فرمایا کہ سندھ کے وزراء کی خراب کارکردگی میری سیاسی جدوجہد پر پانی پھیر رہی ہے وزراء کو پیپلز پارٹی کے منشور کی فکر ہے نا پارٹی ایمج کا خیال شکایات ملی ہیں ایسے لوگوں کو موقع دیں گے جو کارکردگی دکھائیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا لیکن ایک کام تو ضرور ہو گیا پرویز رشید صاحب بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے کے مزداخ ایک مرتبہ پھر انہوں نے پینترہ بدل ہے انہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری آہ سابق صدر انہیں کی احسیت سے ان کو ریلیف ملنا چاہیے کیونکہ انہوں نے پانچ سال قوم کی خدمت کیے میں گڑ بڑا گیا ہوں کنفیوز یہا گیا ہوں کیونکہ یہ نون لیگی تھی جو بتایا کرتی تھی کہ آصف علی زرداری علی بابا چالیس چور اور انہوں نے ملک و قوم کا ستیاناس کر دیا بہرحال اسی قسم کے کچھ اول جلول موضوعات پر بات کرنے کیلئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کریم خال سینیٹر نے پاکستان پیپلز پارٹی سے صدیق الفارو صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی فرمائیں گے اور محترمہ مسر جمشیہ چیمہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے پاکستان تحریک انصاف کا ورجن لیتا چلوں محترمہ کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر نور لارفین آپ کیسے ہو جی اللہ کا شکر ہے میڈم میڈم یہ مجھے بتائیے گا یہ جو لطیفہ ایک سرکاری تقریب میں وزیراعظم نے فرمایا کہ مجھے رحم آ گیا تھا نواز شریف صاحب پر یہ تو ایک عجیب مذہب کا خیز قسم کی بات ہے عمران خان صاحب کو رحم آ جائے عاصف علی زرداری اور نواز شریف پر یہ تو ہو نہیں سکتا تو اپنی مجبوری کو یہ رحم کا لبادہ اڑھانے کی کیا ضرورت تھی سب جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے عدلیہ کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی وہ کوشش بھی گلے پڑ گئی کیا کہیں گی میڈم نور لارفین سب سے پہلے تو میں کلیر کر دوں کہ عدلیہ کا کندھا بلکل استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی it was just a misunderstanding جو کہ honorable courts کو شاید وہ ان کی basically وہ تو ایک طرح اپریسیشن تھی ایک طرح سے trust تھا عدلیہ پہ اور عدلیہ اپنی جگہ پہ بھی بلکل بجا ہے کہ بھئی پہلے آپ ماضی کے ادوار میں دیکھے اور آج کی عدلیہ کے فیصلے دیکھے کوئی comparison نہیں ملتا of course عدلیہ نے بہت اچھے فیصلے کی اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ وقت کے حکمرانوں کے خلاف کہاں اس ملک میں عدلیہ فیصلے کرتی تھی آج کر رہی ہیں so اس لیے اس میں it's a thin line between misunderstanding اور confusion اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی اس پہ فردر کوئی تبازمائی نہ کی جائے تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہمارے courts ازاد ہے آج اور یہ خدا کا شکر ہے کہ وہ کسی کے لیے کچھ بھی انصاف کے دائرے کے اندر اندر کہہ بھی سکتے فیصلہ بھی کر سکتے ایک تو یہ بات دوسری جہاں تک رہ گی بات اس میں جو دوسرا پہلو آپ کہہ رہے ہیں وہ مزیکہ خیز نہیں تھا خواہش اماری ہے اور اس طرف ہم جا رہے ہیں کہ اس ملک میں نور الارفین کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے مسرد جمشہ چیما کے لیے اور ایک آپ کے کیمرہ مین کے لیے ایک جیسا انصاف ہو اور courts نے اس طرف لے کے جانے میں بڑی ایفٹ کی ہیں تو ہمیں ان ایفٹس کو بھی اپریشیٹ کرنا پڑے گا جہاں تک رہ گی بات آہ آہ نماز شریف صاحب کی بیماری کی اور جو آپ نے مجھ سے سوال کی ہے آج ہار آہ پیپس پارٹی کی اگر ہوئی ہو تو مجھے نہیں پتا آج پی ایم ایل این کی ہار ضرور ہوئی ہے اس کی وجہ یہ کہ ہماری ہار کس طرح سے ہو گئی دیکھیں اگر ہم نے اس کو آپ ہمدردی کہہ لیں اس کو آپ جس مرضی جذبے کا نام لے لیں مجبوری کہہ لیں میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں تو میں تھوڑا سا اگر آپ توقف فرمائیں نہیں میری بات کمپلیٹ ہونے دیں اپنا جی پلیز جی میں کمپلیٹ کر لوں تو پھر آپ جو مرضی سوال دو تین فکریں اور بولنے ہیں کہ میں آپ کی بات سے اگر ایگری بھی کر لوں کہ ہاں مجبوری صحیح ٹھیک ہے لیکن آج ہار پی ایم ایل این کے ورکر کی ہوئی ہے دوسری دفعہ ہوئی ہے کہ مجھے ان پہ ترس آ رہا ہے انہوں نے میری بھی دعا ہے کہ وہ اگر صرف ائر ایمبولنس میں بیٹھ کے ہی وہ اگر صحت یاب ہو گئے ہیں تو اس قوم کو اور کیا چاہیے اور انشاءاللہ جو کورس کے اندر وہ وعدہ کر کے گئے ہیں وہ تو مجھے بہت جلدی وفا ہوتا نظر آ رہا ہے جتنی امپرویمنٹ نواز شریف صاحب کی ہسپیٹل میں جانے کے بعد جاتی امرا میں بھی تھوڑ تھوڑا وہ امپروو ہوئے کیونکہ ادھر وہ آئی سی یو میں تھے ادھر وہ گھر پہ تھے آل دو فیسیلٹیز ان کو مل رہی تھے میڈم آپ سے استعداد ہے کہ تھوڑا سا تھوڑا سا توقف فرمائیے گا میں نون لیگ کی طرف جاؤں کیونکہ پروگرام کا کانٹینٹ تھوڑا سا ڈریک کر رہا ہے میڈم تھوڑا سا توقف کی اس طرح ہے صدیق الفارو صاحب میں آپ کی طرف آوں گا سٹریٹ اوے حضور اے والا یہ مجھے بتائیے وزیر اعظم پاکستان کا یہ انکشاف میڈم تھوڑا سا بریک ٹٹولی ہے وہیں کہیں نظر آ جائے گا صدیق الفارو صاحب حضور اے والا یہ مجھے بتائیے گا وزیر اعظم پاکستان کا یہ ارشاد کہ مجھے نواز شریف پر رحم آ گیا تھا حضور یہ بیان سن لینے کے بعد کم از کم میں اپنی بات کر رہا ہوں مجھے سکول میں لڑنے والے دو معصوم بچوں کا خیال آتا ہے جن میں سے ایک بچہ دوسرے پر جب حاوی آ جاتا ہے اور اس کو مار مار کے اس کا بھرکس نکال دیتا ہے اور جب ٹیچرز بیچ میں پڑھ کر کے یہ معاملہ ریزولف کرواتے ہیں تو وہ ہار کھا جانے والا بچہ یا شکست کھا جانے والا بچہ اپنے آنسوں کو پوچھتا ہوا توتلی زبان میں کہتا ہے مال دوں گا سر کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نورالعرفین صاحب ویسے تو خیر رحم آنا اور رحم کھانا جو ہے یہ اچھی بات ہے بڑی اچھی صفات ہیں لیکن اگر کسی کو کسی پر رحم آئے تو وہ پبلک علیہ مزکا نہیں اڑاتا مزاک نہیں اڑاتا تھٹھا نہیں اڑاتا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے جو آدمی یہ کہے کہ مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے تو وہ کہے مجھے تو رحم آ گیا تھا اور اپوزیشن میری کابینہ کے اکثریت میں مخالفت کی تھی اور وہ یہ جھوٹ بول رہا ہو کیونکہ چھپ گئی ہیں خبریں ان سے پہلے کہ کابینہ میں تین لوگوں نے مخالفت کی تھی تو پھر آخرت کی فکر کیا ہے جبکہ کابینہ کے تین کو اکثریت آپ کہہ دیں نمبر ایک نمبر دو آپ اگر آخرت کی فکر ہے تو لوگوں کو اللہ کا نام لے کر میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ نے یہی بات کی تھی میں سو دن میں تبدیل کر دوں گا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں دو سو بلین ڈالر واپس لے کے آوں گا اللہ کو گواہ بنا کے آپ نے کیا کیا کہا مجھے وہ شیر نے کہا ہے خدا کے نام پر دھوکے دیئے اتنے خدائی نے دھڑک اٹھتا ہوں جب کوئی خدا کا نام لیتا ہے عمران خان جب خدا کا نام لیتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اب یہ ایک اور جھوٹ بولے گا ایا کا نابد و ایا کا نستہ ان سے شروع کیا اور جو گالیاں دینی شروع کی اور ایا کا نابد و ایا کا نستہ ان سے تقریریں شروع کی قوم سے وعدے کیے اور اب تک ایک سو چار یو ٹرن وہ لے چکا ہے آدمی کونسا آپ کو خدا کا خوف ہے اگر خدا کا خوف ہوتا تو آپ نے خود تصدیق کروائی کہ نواز شریف سنگین بیمار ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میری اپنی ہمشیرہ فوت ہو گئی ہے دو ہزار چار میں کینسر کے مرض میں وفات سے تین دن پہلے وہ اٹھی گھر میں چلی پھری وہ جاکے بجلی کے سوچز آن آف کیے مجھ سے کہا یہ وہ سارا دن چلتی پھرتی رہیں انہیں دیکھ کے کوئی کہتا ہے یہ بڑی صحت مند ہے رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ نواز شریف کا علاج یہاں ہوا اور پلٹرلٹس بڑھائے تاکہ وہ علاج کے قابل ہوں کل وہ بارہ تیرہ گھنٹے گئے یہ ہی کہتے ہیں جی وہ بیٹھے کیوں ہیں یعنی یہ چاہتے ہیں ڈراما کریں دوسرے لوگوں کی طرح ضرور جاکے لیٹے ہیں کہ مجھ پہ کیمرہ لگا ہوا ہے بھائی خدا کا کرم ہے ان کا یہاں سے وہ پلٹرلٹس پورے کر کے یا پچاس ہزار یا چالیس ہزار کر کے وہ بھیجے ہیں باقی چیزیں ان کی بہتر ہوئی ہیں وہاں علاج ہوگا ٹیسٹ آج ہوئے ہیں رب العزت انہیں صحت دے لیکن آپ کیوں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف لنبائی پڑھا ہوا ہے توباستخفار بہرہ توڑا سا توقف کی درخواست تھے آپ سے میں پاکستان پیپل پارٹی گاورجن لینوں سے ایک پٹیکلر ریشو پر کریم خواجہ صاحب حضور والا سر یہ مجھے بتائی گا عمران خان صاحب کی دریہ دلی کا تذکرہ تو بہت ہوا حضور کیا لگتا ہے کس حد تک عاصف علی زرداری صاحب بھی استفادہ کر پائیں گے عمران خان صاحب کی اسی دریہ دلی کا جس پر خان صاحب خود شادہوں فرہ ہیں خود پھولے نہیں سماتے وہ بتا رہے ہیں کہ میں اتنا دریہ دل ہوں کہ میں نے نواز شریف کو جانے دیا اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ ہے لیکن سب سے پہلے تو عمران خان کی جو سپیچ تھی اس میں بہت زیادہ فرسٹیشن نظر آ رہی تھی اور وہ ساری دنیا نے مارک کی جہاں تک نواز شریف بیمار تھے اور وہ گئے ہیں اچھی بات ہے اور ان کو خدا صحت دے جہاں تک زرداری صاحب کہے زرداری صاحب کو تین چار مولک بیماریاں ہیں اور وہ ساری دنیا کو پتا ہے وہ کس طرح چلتے ہیں اور ان کو سارے سے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ان کی ڈمانڈ یہ تھی کہ بھئی ہمیں جو اپنا مولچ کی رسائی دی جائے اس بورڈ میں جو سرکاری بورڈ ہے دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کے جو وکیل فاروق نائک نے کہا کہ بھئی ہم زمانت کی درخواست دیں تو اس پر وہ بہت ناراض ہوئے زرداری صاحب انہوں نے کہا کہ میں مجھے زمانت نہیں چاہیے اور انہوں نے جواب دے دیا تو ابھی خدا ان کو صحت اور تندرستی دے سب سے پہلے تو کیسز جو ہیں ان کے وہ سندھ میں ان کو ٹرانسفر ہونا چاہیے اس لیے کہ آہ جو جو یہ انہوں نے کہا ہے کہ اول تو کیس چل بھی نہیں رہے چنوائی شروع نہیں ہوئی ہے الزام لگے نہیں ہے تو وہ اگر وہ کرائم سندھ میں ہوا ہے تو اس کو یہاں شفٹ کرنا چاہیے دوسری بات ہے کہ سب سے زیادہ ہم میں ازا پارٹی ورکر یہ کہوں گا کہ جو وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ان کو اس بورڈ میں شامل کیا جا جو ان کے پسند کا ہے باقی زندگی موت یہ سب چیز اللہ کے ہاتھ میں زرداری سب پہلے بھی دس کیارہ سال جیل میں رہے ہیں اور وہ اس چیز میں دلیر ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ زمانت کے لئے ہم نہیں جائیں گے باقی جہاں تک تعلق ہے عمران خان کا تو مجھے لگتا ہے کہ نومبر چل رہا ہے فیبری ماچ تک پتہ نہیں وہ رہتا ہے نہیں رہتا ہے یہاں تین چار سینریوں ہو سکتے ہیں پنجاب میں ہو سکتا ہے کہ چودریز چیف منسٹر بن جائے ہو سکتا ہے کہ بلوچستان میں مہنگل والے آ جائیں چیف انسٹری اور مولانا صاحبی شیئر لے لیں ہو سکتا ہے کہ ایم کیون کو یہ چار پانچ وزارتیں دے دیں اگر ان کو سروائیو کرنا ہے پی ٹی آئی والوں کو یہاں پھر عمران خان لنڈن چلے جائے جا کر آرام کرے اور کاؤنٹیز میں کرکٹ کھیلے یا تفسرہ کرے نہیں تو ان کا باہر یہ اس عمر میں کیسے کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے نہیں تفسرہ تو کر سکتا ہے نا اس کو پیسے میں سے ملتے ہیں تو میرے خواہد ہے اس کا مستقبل کوئی اچھا نہیں ہے عمران خان کا اللہ رحم فرمائے میں ذرا تصدیق کیے لیتا ہوں میڈم یہ مجھے بتائیے گا پاکستان میں جو پولٹیکل سن لیں جس سر آپ سر ہیں میں میڈم کی طرف جانے والا تھا جی سر ایک جملہ سن لیں ایک جملہ بس ایک ایک جملہ وہ یہ ہے کہ میں ابھی یہ ٹکر پڑھ رہا ہوں کہ جی وہاں پوسٹر لگے ہیں کہ جی نواز شریف کے لیے چندہ اور زکاة پتہ نہیں بھئی یہ تو وہ نواز شریف ہے جس نے شوکت خانم کے لیے پچاس کروڑ روپے آج سے چوبیس سال پہلے دیئے یار اس کو چندوں کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ نواز شریف ہے جس کے انیس سو باسٹھ میں اس کی فیملی کے ساتھ کارخانے تھے یہ پوسٹر لگانے والے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہیں تھوڑی سی شرم تو آنی چاہیے تھوڑا سا توقف کیجئے گا آپ مشکل مشکل باتیں کرتے ہیں بس یہی پرابلم ہے سر اچھا میڈم یہ مجھے بتائیے گا پلیز یہ صدیق الفارو صاحب کی باتوں احمد اللہ جائے گا ورنہ میرا سارا کانٹینٹ دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ احتساب کی بڑی باتیں ہوتی ہیں وزیراعظم صاحب اس سے پہلے کہ میں احتساب کی جانب جاؤں ایک اور ایشو جس کی جانب انہوں نے تنبیہ انہوں نے ہماری جو ہے وہ توجہ مفضول کرائی وزیراعظم نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے غریب طبقے کو دیکھ کر جو مہنگائی کے ہاتھوں بری طرح پسا جا رہا ہے صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ عوام مہنگائی کے ہاتھوں پریشان معاشی ترقی کم ہو گئی ویری نیکسٹ جو خبر ہے وہ عجیب سی ہے کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ آساد عمر دوبارہ شامل سابق وزیر خزانہ کو منصوبہ بندی کا قلمدان سانپ دیا گیا ان کی منصوبہ بندی میں اتنے سادہ اتنے زیادہ جھول تھے کہ اس کی وجہ سے انہیں کک آؤٹ کیا گیا تھا کابینہ سے لوگوں نے بہت ان کے اوپر بہتان ترازی بھی کی بہت سارے معاملات سامنے آئے اس کے بعد ہی کافی عرصے تک سیاسی عدد میں بھی رہے اب دوبارہ ان کو لائم لائٹ میں لانے کا کیا مقصد وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب عوام نے پوری طرح سے یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ڈس اپوائنمنٹ عوام کو لاحق ہو گئی ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے نورل آرفین میں بلکل اس کا جواب دوں گی میں صرف دو فکریں میں ضرور بولوں گی جیسے بھائی نے بیچ میں لکمہ دیا صرف دو فکریں پہلا فکر ہے یہ کہ ہم بلکل نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں اتنا ہی کنسرن ہے جتنا یہ لوگ ہیں وی وانڈ کہ ایو شوٹ بی بیک اور وہ آکے اپنی ساری چیزوں کو فیس کریں اور اپنے اداروں کو آکے جس طرح اداروں نے ان کو ریلیف دیا ہے اسی طرح وہ آئیں اس لیے ہماری نیک نیتی میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے میرا کنسرن اتنا ہے ہم کیوں چاہیں گے وہ لیٹے ہوئے ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں آپ ہی کہتے تھے وہ شدید علیل ہیں تصویریں بھی آپ لوگوں نے شیئر کیے اس میں پی ٹی آئے کے ورکرز ایمبولنس میں مجود نہیں تھے میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ ان ورکرز کا کیا ہوا جو قرآن خانی کر کے رو رو کے دھاڑے مار مار کے گھوکڑ تال پہ بیٹھے تھے تو ان کو صرف حوصلات جاتے جاتے دے جاتے کہ میں تھوڑا سا ان پروف کر گیا ہوں ادھر جا کے میں بلکل ٹھیک ہو جاؤں گا اور میں واپس ہوں گیا میڈم بینے سوال پہ آجیے بیچارے ورکرز کا کیا ہوا سو سیمپل سی یہ بات ہے مجھے تو ہمدردی ان کے ساتھ ہے اور ان کے لیے میری دھیرو دعائیں ویشنگ ہم بیسٹ آف لاک کے وہ جلدی گیٹ ویل سون ہوئے اور واپس آئے ہیں اس ملک میں اچھا جہاں تک رہے گی بات ابھی جو آپ فرما رہے تھے کہ دوسروں کی طرح لیٹا ہوا ایک یہ بھی انہوں نے کہا بھی زرداری صاحب کی ایگزمپل آپ دے رہے ہیں ہم تو سب کو چاہتے ہیں کہ یہ بھلے چنگے ہو ان کی ہیلتھ ایشوز ختم ہو تاکہ یہ اکاؤنٹی بلیٹی کا پروسس آگے بڑھے جس میں وقفے آ رہے ہیں اب جو بات آپ کر رہے ہیں دیکھیں آہ بلکل اسد عمر صاحب کے اوپر کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں تھے کوئی الیگیشن نہیں تھی ٹھیک ہے ایک ایک اگر نورل آرفین ایک اچھے اینکر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فلم بھی اچھی بنا لے اور ایک کوئی ڈرامے میں بھی اچھی ایکٹنگ کر لیں ہر ایک اپنا اپنا رول ہوتا ہے اسد عمر صاحب کی کریڈی بلیٹی پہ نہ ہمیں پہلے شک تھا نہ ہمیں آشک ہے وہ کسی عدت میں نہیں تھے اور یہ کتنی خوبہ ادھر تو یہ بھی افوائیں اڑ گئی تھی کہ وہ تو پتہ نہیں پارٹی چھوڑ دیں گے تو پریس کانفرنس کریں گے ہر پارٹی کے اہم فیصلے میں انہوں نے پہلے بھی وہ خان صاحب کے ساتھ تھے آج بھی ہیں اور آگے ان کا جو بہتر رول آہ اس ملک کے لیے ہو سکتا ہے اس رول میں ان کو پرائیم منسٹر صاحب نے رول دے دی ہے اور یہ جو حالات ایکانومی کے ہوئے یا مہنگائی ہوئی ہے اس میں اسد عمر صاحب بیچارے کا کیا قصور ہے یہ جس حال میں ہمیں ملک ملا تھا وینٹی لیٹر پہ تھی آپ کی ایکانومی کینسر زدہ ایکانومی کوئی کیمو تھیرپی کے بعد جو حالات جس طرح سے جو ہم نے فیس کی آج شکر خدا کا آئیڈیل چیزیں بالکل نہیں ہیں لیکن بہتری کی طرف گریجولی جا رہی ہیں اور آگے ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا ہر آنے والا سال اف کورس بہت بہتر ہوگا بکوز ہم نے کافی زیادہ ہمارا جو کنسرن ہے وہ غریب مجھے یہ بتائیں کبھی حکمران بھی یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے وہ تو کہتے ہیں صاحب بچہ ہے ہمیں ان چیزوں کا دراک ہے ہم ان سے ہم نہ ان چیزوں کو نگیٹ کر رہے ہیں جو سچویشن ہے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں ہم اس کو مان بھی رہے ہیں اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کی پوری امانداری سے پوری نیک نیتی سے کوشش کر رہے ہیں اور میرا یہ امان ہے کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہوتی اور آپ چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہو نہیں میڈم تھوڑا سا توقف کی درخواست ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو میڈم تھوڑا سا تھوڑا سا توقف کی درخواست ہے یہاں بریک کے لیے مجھے کہہ دیا گیا ہے پس آئیں گے تو میں یہاں آپ کی ذرا ریکٹیفیکیشن کے فرائز انجام دوں گا ویلکم بیک ناظرین بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ دیوی خبروں کا جو ہے نا وہ دوبارہ دیا جانا وہ بڑا بورنگ سا کام ہے حضور والا کریم خواجہ صاحب پیپلز پارٹی گئے رہی ہے وزیراعظم عمران خان کے دن گینے جا چکے ہیں آپ کے خیال میں یہ کوئی بڑا سنسنی خیز سا انکشاب فرما دی شاہب فرما دی ہے پیپلز پارٹی مار دیا گا یہ کردنگا وہ کردنگا یہ ایسے ہی ہو رہا ہے یہ سب تو سب جانتے ہیں سر یہ تو نمشتہ دیوار ہے پھر کیوں پرانی خبریں نئے قالب میں آپ ڈھال کر کے اور پیش کر رہے ہیں دیکھیں دو تین باتیں ایک تو یہ کہ یہ جو سپیچ انہوں نے کی وہاں چائنیز پیٹھے تھے ان کے انویسمنٹس تھی تو ان کے تو اوپر سے لی گئی اوپر سٹائل دیکھیں کہ وہ بڑا ڈسلائک کر رہے ہیں جس طرح یہ خطاب کر رہے ہیں نمبر ون بات ریزرویشن شروع شروع کرنا شروع کی ہے کہ بھئی ہمیں ایک ارب ایک سو چالیس ارب روپے ایک سو باسٹ ارب چاہیے اور لگتا ہے کہ وہ وزارتوں کی بھی ڈمان کر رہے ہیں نمبر دوسری بات یہ ہے کہ مینگل گروپ ناراض ہے ہو سکتا ہے کہ جو سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بلوستان میں جو وہاں باپ پارٹی ہے اس کے خلاب ادم اعتماد مینگل گروپ اور مولانا والے لے کر رہے ہیں اس اس طرح سمجھ میں جی ڈی اے والے بھی ناخوش ہیں آج وہ پریس کانفرنس بھی ہو گئی نہیں نہیں میں آ رہا ہوں بات پر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں چودری اس کے گیارہ ووٹ ہیں پنجاب اسمیلی میں اور چودری جو پروے زلائی نے جو بھیان دیا تھا ایک نجی چینل پر ایک گھنٹے کا انٹرویو اسے بھی اس کی انرسٹنس شوق ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں امران خان کے ساتھ ہے تو یہ سب انڈیکیشن جو ہے جی ڈی اے نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اس گورنمنٹ سے جو ہم فیڈل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں مگر ہم خوش نہیں ہیں تو جی ڈی اے نے بھی ڈس پلیزر شو شو کیا ہے تو اس حساب سے چیزیں ایسے لگ رہی ہے کہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نومبر کی انڈ یا ڈیسمبر کی سٹارٹ سے شروع ہو جائیں گی اور امران خان کی جو جو ایروگینسی ہے جو انفلیکسبلٹی ہے پولیٹیکل پارٹیز جو ان کے الائیڈ ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی کہ یہاں جو ہے نیکس ٹیئر ہو سکتا ہے کہ مٹرم الیکشن ہو یہاں کچھ ایسا حادثہ نہیں ہو تو یہ ان کے اپنی بے اکفی والی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس سے کوئی کھڑ تیل بھی نہیں نکل رہا ہے اکاؤنٹوبلٹی میں بھی یہ ایریسٹ کر رہے ہیں جو جو لوگوں کی ان سے نہیں بنتی ہے اور اس کا کیا ابھی تک کوئی کیسز نہیں چل رہے ہیں صرف باتوں کے حد تک ہے اکنومی اور لوگوں کے عام آدمیوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور عام آدمی جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے ان سے حساب سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں ان کی بے اکوئی کی والے حرکت سے ہم تو ایک چیز چاہتے ہیں پی بس پارٹی کہ بھئی ڈیموکریسی اور پارلمنٹ کو چلنا چاہیے ڈی ٹریک چیزیں نہیں ہونی چاہیے اسکوئر ون پر پاکستان کو نہیں آنا چاہیے کہ پاکستان کی بہتری اس میں نہیں ہے اور جد صاحب نے آج جو بات کی ہے اچھی بات کی ہے مگر دو باتیں میں آنکھ ہمیں ایک آنگا جد صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں اور جد صاحب کو چاہیے کہ جو زلفقار علی بھٹو کا جو بلاول صاحب نے لکھا ہے وہ جو جوڈیشن مرڈر ہے اس کی پیٹیشن کو ریویو کریں کہ پتا چلے کہ بھئی جو پریزیڈنٹ زرداری نے بھی کی دی اور بلاول صاحب نے بھی کی دی اور دوسرا پاکستان کے عوام کے لیے جو ایک کیس ان کے پاس پڑا ہے وہ ہے لینڈ ریفارمز کا تو اس کو جو بھٹو صاحب کا لینڈ ریفارمز کو ریویو کرے آلیڈی جو منٹو کی جو ہے کیس پڑا ہے تو پاکستان کی تاریخ میں اس کو یاد کیا جائے گا رائٹ سر یاد کرنے کے لیے کچھ اور موضوعات بھی ہیں میرے پاس حضور والا سر یہ مجھے بتائیے گا صدیغ الفارو صاحب چیئرمن نیب کا آج کا جو بیان ہے وہ دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے حکمرہ جماعت پر اس کا کوئی افیٹ کوئی اس کا اثر پڑنے والا ہے کہ اب حکمرہ جماعت کا حکومتوں کا جو ہے وہ اعتصاب بھی ہوگا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی کو سپیر کریں گے ہواوں کا رخ تبدیل ہونے والا ہے آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کی وکٹ چیئرمن نیب کا یہ بیان لینے والا ہے یا فورن فنڈنگ کیس مجھے اپنا ہی ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ باتیں بہت کرتے ہو صاحب عمل کی بھی کوئی کوڑی لاؤ ہمیں تو عمل چاہیے نمبر ایک نمبر دو اصولی طور پر میں یہ بات کروں گا کہ چیئرمن نیب ہو گیا یا اسی طرح ایف آئی اے کا سربراہ ہو گیا یا کچھ اور لوگ ہیں ان کو بیانات نہیں دینے چاہیے یہ یوں لگتا ہے جیسے یہ ایک سیاسی پارٹی بنا لیا ان لوگوں نے بھائی ابھی تاثر یہ قائم ہوا ہے کہ بہت سے معاملات ہیں وہ سونامی بلین سونامی ٹری جو ہے وہ ادھر پڑا ہوا ہے عمران خان کے خلاف ہیلیکاپٹر کا کیس ہے عمران خان کا بلنی گالا والا کیس ہے مکان کا عمران خان کے آفشور کمپنیاں ہیں یہ ساری باتیں آپ کر دیتے اور اپنا پی پی ٹی آئی کے اور بہت سے لوگوں کی بہت سی کرپشن کی داستانیں ہیں تو اس لیے وہ کام کریں دوسری بات یہ ہے جو میری بہن نے باتیں کی ہیں کہ جی وہ ہمیں معیشت ورسے میں ملی بھائی معیشت میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں پانچ اشاریہ آٹھ جی ڈی پی ملی آج دو اشاریہ چار ہے آپ کو انفلیشن چار پرسنٹ ملا آج تیرہ چودہ پرسنٹ ہے پیٹرل گیس اور جناب ان کی قیمتیں چینی پینتالیس روپے سے آپ پچاسی پہ لے گئے آٹا آپ لے گئے ہیں ساٹھ روپے کلو پہ اور دواؤں کی قیمتیں تین گناہ بڑھا دی ہیں سرکاری اسپطالوں میں جو ٹیسٹ وغیرہ وغیرہ ہیں تین سے چار گناہ کر دی ہیں یہ آپ کو اس طرح سے ہی آپ نے کیا ہے اور پھر آپ اپنے لیڈر کی اور بہت سے لیڈر بڑا ایماندار لیڈر ہے بھائی میں یہ کہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے وہ انٹرلیکچولی کرپٹ ہے اس نے اس قوم کے ساتھ ایک نہیں بہت جھوٹ بولے ہیں یہی کہ میں پچاس لاکھ مکان بناوں گا میں ایک کروڑ روزگار دوں گا لوگوں کو بے روزگار کر دیا میں مر جاؤں گا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا یہ جتنے جھوٹ بولے ہیں تو ہی اس انٹرلیکچولی کرپٹ پھر آ جائیں فائننشلی کرپٹ اس نے دو آدار دو میں پرویز مشرف کی سکیم میں اپنا کالا دھن خود سفید کیا اور دو آدار تیرہ کی سترہ کی سکیم میں اپنی بہن کا کالا دھن جو یو اے ای میں جائدادیں بنائی ہیں وہ سفید کروایا پورا ٹپر کرپ اور مارلی کرپ وہ تو لاس انجلس کی عدالت سے لے کے اور پاکستان کے چپے چپے پہ ان کی مارل کرپشن کی داستانیں پڑی ہیں تو اس لیڈر کی بات کرتے ہیں میرے خیال ہے کچھ اور موضوعات ہیں جن کا آتہ جلی علی مجھے درہ کرنا ہے پائننشلی کرپٹ رائٹ سر تھوڑا سا توقف کی استعداد ہے میڈم اب مجھے پتا ہے آپ تھوڑی سی تمہید بانیں گی اور آپ یہ جو ہے وہ اور ایک اور بات سن لیں وزیر جو ہے نی ایک لما ایک جملہ پھر میں نہیں بولوں گا ایک جملہ یعنی ان کا وزیر جو ہے وہ خزانے میں ناکام ہوتا ہے کہتے ہیں منصوبہ بندی کے لیے فٹ ہے وہ ایک وزیر اطلاعات جو ہے وہ ناکام ہوتا ہے دوسری وزارت میں بھیج دیتے ہیں منصوبہ بندی میں ناکام ہوتا ہے ایک اور وزارت میں بھیج دیتے ہیں کئی اور ناکام ہوتا ہے پٹرولیم میں ہوا بازی میں بھیج دیتے ہیں آٹھ سر تھوڑا سا توقف تھوڑا سا توقفifter اور میڈم اب میں کسی اور موضوع کی طرف جانا چاہوں گا لیکن انفارچنیٹلی یہ بھی معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ہی متعلق ہے ایک خبر بتا رہی ہے سپریم کورٹ نے حکومت پاکستان کو سٹیل میلز کی زمین فروخت کرنے سے روک دیا حکومتی موقف مسترد زمین عوامی ملکی ہے تھے یہ بہت بڑا ادارہ تھا گاڑیاں اور راکٹ تک بنا کرتے تھے اب پیداوار صفر ہے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے اس کو تباہ کیا گیا کیوں نہ معاملے کا نوٹس لے لیں جسٹس گلزار میڈم مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں ایک شو کرنے کے لیے کسی دور میں پاکستان سٹیل میلز گیا تو وہاں کرپشن کی واقعی ایسی ایسی داستانے ہوشروبہ داستانے میں نے سنی کہ کلے جب مو کو آ گیا اس زمانے میں آپ خوشخسمتی سے حکومت میں نہیں تھے پی ٹی آئی والے تو پروفیسر ڈاکٹر عزت محاب عصد عمر صاحب کے وہ جو نت نئے نادر شاہی فارمولے تھے انہوں نے عوام کا دل لبھائیا ہوتا ہمیں رجائے ہوتا کہ جب ہم آئیں گے تو کس طرح سے سٹیل میلز کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے یہ مجھے بتائیے وہ سارے فارمولوں کی کتاب عصد عمر صاحب جاتے جاتے لے گئے یا سٹیل میلز والوں کی نام اعمال کی سیاہی میں اتنا اچانک اضافہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی حکومت کی طرف کسی بھی حکومت کا دیان اس طرف جانے نہیں دیا معاملات کی آئیں اچھا نورو لارفین میں دو باتوں کا جواب دیئے بغیر آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتی اور وہ دو باتوں کا جواب یہ ہے کہ انٹلیکچولی کرپٹ انہوں نے کہہ دیا تو جو ان کے لیڈران تھے جن کی کرپشن کی داستانیں قطر کیا پوری دنیا میں پڑی ہیں اور جن کی موریلٹی کی داستانیں بھی ذرا براکرسی میں یا کوئی پارٹی میں یا کوئی بچا تھا سو بات یہ ہے کہ پرسنلائز ہوئے بغیر بھی بہت اچھا ارگومنٹ دیا جا سکتا ہے اور صدیق الفاروق جیسے شخص سے تو میں بلکل بھی اس چیز کی توقع نہیں کرتی کہ یہ پرسنل اٹیک کریں اور جس طرح سے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی لیڈر ان کی بیٹی اور ان کے بیٹوں کے اور ان کے بھائی کے اور ان کے پورے خاندان کے کیا کس سے کہانی ہیں کسی سے چھپے نہیں ہیں اور جو میرا خیال ہے کہ جو جو کچھ انہوں نے موریلٹی کے جو داستانے رقم کی ہیں وہ انشاءاللہ ہسٹری کا بھی شاندار حصہ رہیں گی اور آج بھی رائٹ میڈم تھوڑا سمیرے سوال کی جانے بگر آپ آجیں بلکہ ایک چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے کسی سے پوچھے تو صحیح جو فرشتہ ہے اس کی بات کریں ایئر ایمبولینس کا کتنے آپ نے چارجز اس کی کوئی رسید ہے یہ جو ایئر ایمبولینس کا کتنے میڈم یہ میرا خیال ہے پیٹی ایشیوز میں نہ علجیں اگر آپ میرے سوال پہ آجائیں تو میں غریب پھول جاؤں ہوں نہیں تو پیٹی ایشیوز میں یہ علجتے ہیں فرشتے کی بات کریں جو فرشتہ آپ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے میڈم ہو گیا لیکن میرے سوال پہ اگر آپ آجائیں یہ وہ فرشتہ وہ انسان ہے وہ فرشتہ نہیں ہے لیکن وہ آپ تمام پارٹی کے لوگوں سے اور بہت سارے پاکستانیوں سے اس لیے بہتر ہے یہ ان لوگوں کے لیے فرشتہ ہے جس نے اس ملک میں کینسر زدہ بہت سارے لوگوں کو بچار میڈم آپ ذرا میرے سوال کو درشن دیں گی ایمبولینس میں ڈال کے لندن لے گئے کوئی ایک ہاسپیٹل بنایا آپ لوگوں نے میڈم میرے سوال کو لپ کرائیں گی آپ یہ وائنڈ اپ کر دھوم سے سنیے ہاں ایک ہاسپیٹل نہیں بنا پچاس کروڑ تو نواز شریف نے دیے پچاس کروڑ تو نواز شریف نے دیے بھائی صاحب اس میں علاج کرا لیتے ہم نے شوکت خانم کی آفر کی چوبی سال پہلے پچاس کروڑ میڈم میرے سوال کو جواب نہیں ملا سبیگل فاروق صاحب سبیگل فاروق صاحب سر تھوڑا سا توقف میڈم میرے سوال کو لفٹ کرانا چاہیں گی یا صاحب میڈم میرے سوال کو لفٹ کرائیں گی نہیں آپ جو آپ کے گیسٹ ہیں ان کو کہیں کہ میری بیری بات کو لفٹ کرائیں جس طرح میں نے ان کی بات سکتے ہیں نہیں مطلب آپ شو کی میزبان نہیں ہے اب میں نے آپ سے ایک سوال کی ہے اگر آپ اس کا جواب دیں آپ ہونا تو آپ میزبانی کے فرائزن میڈم میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ میرے سوال کو لفٹ کرا دی شدیقال فاروس آپ کی جب بات کا جواب ہو گیا میری چھوٹی بہن ہے بیٹی ہے کوئی نہیں اس پہ تمہیں پوچھ نہیں کر رہا آپ بھی تو میرے بڑے بھائی ہیں میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں ناظرین یہ رکشہ بندن کا یہ پروگرام یہی ختم کرتے ہیں دیکھو بھائی میرے خیالیں وائنڈ اپ کریں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر اگر کبھی موقع لگا تو پھر کچھ اور معاملات پر بھی ڈسکس کر لیں گے ناظرین ٹاٹا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے